دوستو خانہ حسن بسری رحمت اللہ نے ایک غلام خریدا اس سے پوچھا ہے غلام تیرا کیا نام ہے اس نے کہا حضور کہیں غلاموں کا نام ہوتا ہے مالک جس نام سے چاہے بلا لے پھر پوچھا ہے غلام کیا کھائے گا اس نے کہا حضور غلاموں کا کھانا کچھ نہیں ہوتا جو مالک کھلا دے وہ اس کا کھانا ہوتا ہے پھر پوچھا ہے غلام کیا پہنے گا اس نے کہا غلاموں کا کوئی لباس نہیں ہوتا جو مالک پہنا دے وہ اس کا لباس ہوتا ہے خادہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ بہت دلیل و قدر تابعی ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں ان کی ماں نوکرمی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں ان کی پروریش ابتدائی ہوئی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ان کو دودھ پلایا خادہ حسن بسری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنا لعابدہ ان کی پیدائش کے ورمے ڈالا خجور کھا کر کے تو ایسے ظلیل و قدرتہ بھئی ہیں یہ انہوں نے کہا بے ہوش ہو گئے وہ غلام کے اس جواب سے جب ہوش آیا تو فرمایا ہے غلام میں نے تو اس کو آزاد کر دیا غلام نے کہا حضور کس خوشی میں خداحات البصیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تُو نے ملے اللہ تعالیٰ کی غلامی سکھا دی آج ہم کہتے ہیں ہم ایسے رہیں گے ویسے رہیں گے جس طرح اللہ رکھے کوشش کرو تدبیر کرو میں منا نہیں کرتا لیکن اللہ جو پہنا دے شکر رضا کرو جو کھلا دے شکر رضا کرو جس طرح سے رکھے ہیں وہ جو وہ اس طرح سے رہو اسی میں فائدہ ہے پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ پریشانی کی جرد تجویز ہے یہ بندگی میں بندہ ہوتے ہوئے جب خدای ہی اپنے ہاتھ میں لیتا ہے میں اس طرح پہنوں گا اس طرح رہوں گا یہ کھاؤں گا جب پھر وہ ہوتا ہے کہ اب بندہ ہو کر اب خدای ہاتھ میں لیتا ہے تلیز کو کر رہا ہے تسلیم کرو تسلیم کی راہت تیار کرو جس طرح اللہ پالے اس طرح سے پل جاؤ اپنی خواہشات کی شکر مت کرو اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ اگر تم ایمان و عمل صالح کے ساتھ مروگے ایمان پر آوگے میرے ساتھ میرے یہاں تو پھر ہم ہم تمہاری ہر خواہش کو جنت میں پورا کر دیں گے تم پچاس ساٹھ سال مجاہدہ کر لو میں غیر محدود زندگی دے دوں گا وہاں موت بینائے گی حالانکہ تم قائدے سے ساتھ سال ستر سال روزہ نماز کر کے ستر سال کی جنت کا تمہارا حق بنتا تھا لیکن میں ہمیشہ کے لئے جنت دوں گا وہاں موت بینائے گی یہ ہمارا کرم ہے ہمارا فضل ہے ہماری مہربانی ہے اسی لئے فرمایا کہ جنت کو مانگنا ہو تو حبا مانگو وحب لنا ملتن کا رحمہ ربنا لا تزد قلوبنا کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ ایمان پر قائم فرما اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما کیونکہ حبا سے فرما ہے حبا سے مانگو وحب لنا وحب جو ہے یہ حبا سے ہے یعنی اے اللہ ایمان پر خاتمہ ہو کر جو آپ کی ہمیشہ کی جنت ملے گی تو آپ اس کو حبا کر دیجئے کیونکہ ساتھ ستر سال عبادت کر کے جنت کی نعمت کو ہم معوضہ اپنے عمل کے معوضے میں نہیں پاسکتے کیونکہ عمل کا معوضہ تو ستر سال جنت میں رہتے لیکن ہمیشہ کیلئے اس لئے حبا کر دیجئے اللہ نے سکھایا کہ تمہارا کوئی عمل اس قابل نہیں تم ہمیشہ کیلئے جنت پاسک ہو لہذا تم ہم سے کوئی بخشیش کر دیجئے بخشیش میں معوضہ نہیں ہوتا حبا کر دیجئے وحب الانام اللہ دن کا رحمہ